اسلام علیکم آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں کون کونس ایجنسی کہاں کہاں پہ کام کرتی ہے کیا کیا اس کے قرنطبے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایف بی آئی ایف بی آئی ایف آئی ایف آئی اے ان سب کے اندر ڈیفرنس بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ہے جو کانٹر ٹیروریزم کے خلاف ہیں جس کو ہم نام کرتے ہیں این ا دیکھیں گے کیا ڈیٹی ٹی بی کی خلاف اور اس کے بات دیکھیں گے فائنٹی طور پر جو بھائرت ہے بھائرت کی آپ کو بتایا کہ ایک ہی ان کی بیسکل ہے اور جو کی اینکی اینسی ہے جو کیا دراموں کی ہوتا تک محدود ہو کے رائے جس کو نام دیتے ہیں سی ایڈی کرائیما ایسیگشن ڈیبارٹمنٹ جو آپ اچھا کام کر رہی آئی میاں بیٹرے نا اب اس کو چلا رہیے لیکن پاکستان کے انتر خلال بہت بڑیہ بڑی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اگر ٹکر کے کوئی ہمیں کنٹریز کی بات کرتے ہیں جتکے سکیورٹی جو ہیں انٹالیجز کافی تگڑی ہے تو ان میں سے دو خیمینین یہاں پر لازمی مینشن کیا ہے ان میں سے ایک ایمائی سکس ہے اور دوسری میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ایف بی آئی تو ہم باری باری ان سب کو انڈرسین کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ایف بی آئی کی بات کریں تو جو جو یونائیٹڈ سٹیٹ ہے یونائیٹڈ سٹیٹ کی جو دومیسٹک لیول کے پر جو آپ کہہ لیں جو سکیورٹی ہے جو وہاں پر ٹیرور ڈیزن کو وہاں پر ہونے والے جتنے بھی ایونٹس ہیں یا پھر چیکسین بیانس رکھنے کا جو کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے ایف بی آئی کا ایف بی آئی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن لیکن یہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نائیٹیزیرو ایٹ کے اندر ایف بی آئی کو جو د بیورو آف انویسٹیگیشن انیس سو آٹھ کے اندر جس ڈیبارٹمنٹ کا آغاز وہ اس کا نام کیا تھا بیورو آف انویسٹیگیشن لیکن انیس سو پہنتیس کے اندر اس کا جو نام ہے وہ چینج کر کے اس کا نام رکھتے لیے ایف بی آئی یعنی کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ رکھ دیا گیا جو کہ اگر اس کی بات کرتے ہیں تو ایف بی آئی کے تقریباً چھتیس ہزار انپلائیز ہیں یعنی کہ یہاں پر ان کے جو آپ کہہ لیج جو جتنی بھی آپ کہہ لیجے کہ ڈومیسٹک اور انٹرنل ایشوز ہیں ان کی کانٹریز کے یا سٹیٹس کے وہ تمام ہنڈلی کرنے کا کام تسکا ہوتا ہے ایف بی آئی کر رہا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آئی ایس آئی کی آئی ایس آئی آپ کو بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ لیکشن میں انہیں آلٹرنی ڈیٹیل سے دیا جا ہے ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے نام کیا ہے انٹر سروسیز انٹیلیجنس اس کے اوپر آپ کو بت جا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بھارت کی کمر توڑ دی تھی اور کس طرح سے نائیٹین سکسٹی فائی وار نائیٹین سیمٹی بان کی وار نائیٹین نائیٹی ایٹھ کے اندر سروسی اس نے بہت ایک بڑن رول پلے کیا تھا ہم بات کر رہیتے ہیں آئی پی کے بارے میں آئی پی جو ہے یہ ہے انٹیلیجنس بیرو یہ کیا ہے انٹیلیجنس بیرو دیکھیں آئی ایس آئی کا کام یہ ہوتا ہے بسکلی پاکستان کو جو ایکسٹرنل ڈیشیوز ہیں پاکستان کو جو ایکسٹرنل لیبل کے اوپر یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ آنومی سالمیت کی لیبل کے اوپر جو خدشاہ لاحق ہیں ان کو ہیڈل کرنے کا جو کام ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹیل پروائیڈ کرنے کا کام ہے وہ کس کا ہ ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی کا ہوتا ہے یہ اس کے لئے اگر پاکستان کی بات کر رہا ہے تو پاکستان کے اندر ہمارے یہ جو ایجنٹر نے یہ بڑے خطرناک ہوتا ہے بسکلی اگر پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا پرابلم ہے تو وہاں پہ یہ آپ کو دیکھیں یہ جو آئی ایس آئی ہوتے ہیں یہ اپنے اپریشنز پر فارم کرتی ہے بسکلی لیکن یاد رکھیں گے ان کی ایجنٹس کو پہچانا جو ہوتا ہے وہ مشکلی نہیں کنسا ہوتا ہے اب ان کو پہچانے س سکتے ہیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ان کو پہچانا جو ہے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت خطرناک ہے اس کے بعد بات کر رہتے ہیں آئی بی کے بارے میں آئی بی کی بات کر رہے تو یہ ہے انٹرلیجنس بیورو انٹرلیجنس بیورو کا صرف ایک ہی کام ہے یہ ایک سٹرنل ایشوز پاکستان کو نے دیکھا گیا یہ دیکھا گیا پاکستان کے انٹرل ایشوز کو یعنی کہ جو تیروڈیزم ہو گیا سائبر کرائیمز ہو گیا یا پھر مائننگز ہو گئی یا پھر آپ یہ کہہ لی ج کرپشن کی جاتے ہیں یا پھر سیلس ایک سو لیرہ چوری کیا جاتے ہیں تو ان میں سے ان کی جو ہیلپ کرنے کا کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے آئی بی کا تو اس بیسکلی آئی بی جو ہے انٹرلیجنس بیورو جو ہے یہ کس کی ہیلپ کرتا ہے یہ ایف بی آر کی بھی ہیلپ کرتا ہے لیکن انٹرلیجنس بیورو پاکستان کے اندر جو ہے چیکنڈ بیلنس رکھنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایم آئی کے ایم آئی کا مطلب ملٹری انٹرل جنس دیک کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جوائنٹ ایڈنیسٹریشل یا جوائنٹ مارشل کا بھی بتایا تھا کہ کتنے سٹار ہیں کون گون سے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو سمجھ رہی ہے کہ وہ ملٹری کے اندر جتنے بھی رینکس ہیں ان تمام رینکس ہیں جتنے بھی فوجی ہیں ان تمام کی انویسٹیکیشن کرنے کے لیے ایک انٹلیجنس کی ایک خفیہ ایجنسی ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں ایم آئی کا ایم آئی تو ملٹری انٹلیجنس اس کو نام دیتے ہیں تو پاکستان کا ہے ایم ہمارے مہنے ہی می6 می6 ہمارے کو ہن سے ہے میں ان کی کی ہے می6 اسی طرح سے یہاں پر ان کی کی ہے فبی ہماری کی ہے فی اے تو دیکھیں کتنی زیادہ ہے آپ کو سمجھ رہے دیکھیں بلے کے پاکستان کے اندر امریکہ کی سکیورٹیس کے اندر اور اس ساتھ میں انگلائد کی سکیورٹیس کے اندر اگر اب یہاں پر دیکھیں می6 می6 کا مطلب ہے میوٹری انٹلیجنسس سکشن 6 میلٹری انٹلیجنس سکشن 6 اگر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں فیا فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی اگر آپ فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی کے کام کیا ہوتا ہے آپ جانے ہیں اگر پاکستان سے باہر سے پاکستان سے باہر سے گرد کسی کے اندر آنا ہے یہ بات کریں تو افغانستان کے ساتھ بارڈران لائن کے بارڈران لائن' کے جو پوپلم وہاں پر بہت سائے افغانی جو ہیں وہ آہ پاکستان سے جو ہیں وہ آہ پاکستان سے پاکستان کے طرف جا رہے ہیں اب وہاں پہ جو border ooh کے چیک اور balance رکھنے کا کام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے وہ FIE کا ہوتا ہے تو FIE کے یہ کا جو ہوتا ہے وہ去ز کرتا ہے وہ prime minister جو ہے وہ basically کچھ چوز کرتا ہے تو اس لئے چلان آپ نے یاد رکھنے کے پہلا کام کا ہوتا ہے VISA PASPORT VISA PASPORT کے بارے میں آپ کو اپنے دیفرنس بتایا تھا VISA کون دیتا اور پاسپورٹ کو دیتا ہے دیکھیں تو ویزا اور پاسپورٹ کے اندر ڈیفرنس کے لیے الگ سے جو لیکچر تھا اس میں ڈیٹیل میں دیکھو لوگیں یہاں بھی یہ دیکھ لیجئے کہ ویزا پاسپورٹ چیکنڈ بیننس اس کے علاوہ اگر بات کر لیں بارڈر لائن سیکیور کرنے کا کام اس کے علاوہ کنٹری کے اندر جو امیگرینٹس ہیں ان کا بڑھتے ہوئے سنکھیاں اور اس کے ساتھ ہونے والے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان تمام چیلنجز کو ہینڈل کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے ایف آئیے کا بال بسیقلی یہ کام جو ہوتا ہے یہ کس کا ہوتا ہے پولیس کا ہوتا ہے کس کا ہوگا پولیس کا ہوگا لیکن سمتائم کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ بہت کریٹیل ہوتی آپ کو بتا ہے کہ ہمارے جو پلیس ہے یا پھر جو ایشن پلیس ہے جتنے بھی پلیس ہے ان سب سارے جو ہیں ہم گوس لیتے ہیں سب کو بتا ہے اب گوس لیتے ہیں زیاری سے بات ہے تو اتنی امکہ اندر کیاپیلیٹی نہیں ہوتی کسی کے سامنے موک پہ لے لیکن جو کنڈیشن کا خراب ہو جاتی ہیں تو اس بجائے سے پولیس کے ہٹا کے جو آگے جو گروپ آتا ہے جو آپ کہیں جو دپارٹمنٹ آتا ہے وہ کون سا دپارٹمنٹ ہے کہ رینجرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ روز لا اینڈ ریبولیکشن کو فالو کروانا ہے سویلینز کو کسی بھی ڈنڈا سوٹی جو مرضی کرو لیکن آپ کو فالو ضرور کرنا پڑے گا اگر رینجرز آ کے دیکھے پولیس میں جو کیس ہوتا ہے وہ نارمی طور پر حل ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھے گا کہ اگر وہاں پہ آپ نے رینجرز دیک پہ دیکھ لیں تو وہاں سے چپ چپ بھاگ جائیے آپ کو وہاں پہ رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ رینجرز جہاں پہ آگے رینجرز کا مطلب ایک ہائیوے دپارٹمنٹ آگے آپ کو پرابلم آجے گی تو بیسکلی پولیس پہ پرابلم نہیں ہے رینجرز کے آپ کو پرابلم ملے گی اور اگر ایف آئیی آگے تو ایف آئیی کا مطلب او جدہ پرابلم آگے جگے آپ کے لئے اور اگر ایف بی آئی آگے اس کا مطلب آپ نے بہرینہ کو چوری کیا اب چوری کرنے کا مط بہرینہ کو پرابلم ہی چکے ہیں اس کے کام کو فریز کرنا چیک انڈ بیلنس کرنا اس بندے سے باتشک کرنا اس کو اٹھوا لینا یہ سارے کام جو ہوتے ہیں جس کے اپر وی آر والوں کی ہوتے ہیں اور یہ بیسکلی بلیک کلرٹ گاڈین استعمال کرتے ہیں جن کے جو شیشے ہوتے ہیں وہ بیسکلی بلیک ہوتے ہیں جس میں باہر ہے سندر کچھ بھی نظر نہیں آتا اور یہ اپنے جس کے انڈے اٹھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ پتہ میں نے چاہر نظر چک تو اٹھا لیتے ہیں اگر وہ اب یہ اصل میں کیا ہوتا ہے آپ سب معلوم بات ہے پاکستان کے اندر ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم ہے تی ٹی ٹی پی اور یہ پرابلم جو ہے کس کا پیدا کرتا ہے یہ بیسکلی پیدا کرتا ہے اینڈیا کا بہارت کا بہارت جو ہے وہ حالہ شریفر ہوا دیتا ہے تی ٹی پی والوں کو اپنا سنبھالو آپ لوگ چکن نیکواری اپنے سائٹ سنبھالو جو چائنا ہے وہ آپ کو آپ کی گردن نہیں مروڑ دیا آپ کو چکن کی گردن نہیں مروڑ دیا اس کے بعد دیکھتر ہو گیا ہمارے ساتھ کے بن گئے تو یہ آپ تی ٹی ٹی کو کیوں ہوا دے رہو بسکلی اپنے کنٹرے میں سبھالو تو بیسکلی یہ ٹی 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 جو ہے تحلیقی طالبان پاکستان جو ہے نا اس نے بہت زیادہ آپ کیا لیے جی کہ خطرناک قسم کے پاکستان کے اندر جیسے ہیں اپی ایس اٹیک کی بات کر رہے تھے آرم پبلک سکول کے اوپر جو اٹیک کو اٹیک کو اٹوزنن فورٹی تھی اندر اس کے بعد ان کے اطلاف اپریشن زربے عظم کیا گیا تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری بھی ساری ان کو کنٹرول کرنے نہیں لیے یہ پاکستان کے اندر کیا ہے نیشنل کانٹرولیزم یعنی کہ جتنے بھی تیروریسٹ ایٹوٹی ہوتی ہیں بیسکلی ان تمہار کو ختم کرنا پچھلنا ان کے بارے میں پتہ لگانا کہاں پہ ہو سکتا ہے کہاں پہ جتنے بھی ویپنز بغیرہ کہاں پہ سمگلک ہو رہی ہے کہاں پہ اس کو روکنا ہے کیسے روک تھام کرنے ہیں یہ سارے کے ساری جوتی ہیں کس کے ہوتی ہیں نیس ایٹی ایک ہی ریسپانس باریٹی ہوتی ہیں سو تیرے کسی کیسے کرنے ہیں پاکستان کے بارے سکتا ہے وہ آپ کی قصصے ساتے میں وہ زیادہ everyday ایسی زیادہ خزء سالہ ہے والے یہ ایک ہے کہ مغل سلطنت کی بات کرتے نے chacun کے لئے پریویس استید کی بات کر رید ہے اگر آپ کو اٹھا کر دیکھیں گریگ گریگ جو دیکھیں رومنس کو دیکھیں میڈل بھی ہسٹری دیکھیں بریٹش کو دیکھیں جن مرضی کو دیکھ لیں ان سب میں سے ایک چیز میں نے کومن دیکھی ہے سب کی طریق میں ایک چیز ضرور کومن ہے انہوں نے کہا جب کسی بھی آپ کہہ لیچے کوئی بھی سٹیٹ ہے نا اسے سٹیٹ کو چلانے کے لیے دو سو تین امپورنٹ چیزیں سائے ہوتی ہیں ان میں سے ایک امپورنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو جج ہے جو فیصلے جاتا ہے وہ بہت ہی بہادر ہونا چاہیے کہ وہ بے دھڑک ہو کے فیصلے کر دے آپ کے جو سٹیٹ ہے سٹیٹ میں ٹیکس کلیکشن ضرور ہونے چاہیے ورنہ وہ سٹیٹ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو سٹیٹ جو ہوگی وہ فیل ہو جائے اب دیکھیں ہمارا جو چیف جسٹری سے وہ بھی آپ کو بجائے کہ کس طرح اس کے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹیکس کلیکشن کی تو ہماری ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایک بی آر میں کہا بھی ہیں ایک بی آر کو ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی سمکتی ایسی ہے جو کہ بینک اکاؤنٹ پر شو ہی نہیں ہے جیسے کہ اگر مان نیچ ہے کہ یہ اصل میں کرتے ہیں پاکسان میں در جتنے بھی جی لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپ کہہ لیتے ہیں کہ ریبینی ہوئی پیسے ہیں وہ بیسیکلی بینک اکاؤنٹ کے اندر جتنا بھی آپ انکم رکھتے ہیں بہت کم رکھتے ہیں اپنے دوسرے پروپٹی کی ان کے ہمیشی یہ ہے کہ پروپٹی بنا لیں گورڈ وغیرہ کو بائی کر بیس لاکھ یا پچاس لاکھ اس وقت ایف بی آر کی جو نظر ہوگی وہ آپ کے اوپر پڑھے گی اگر بیسی کلی اپنے بینک اکاؤنٹ جو ہیں بینک اکاؤنٹ گئے دس سپیشیس ایکٹیوڈی شو ہی نہیں کی آپ نے دور پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ سلانہ جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ پہ کر رہے ہیں تو ایف بی آر کبھی بھی آپ کے پیچھے نہیں آنے والا تو بیسی کلی ہی ٹیکس کے بغیار کسی بھی قسم کی کوئی بھی سمپنی جو پاکستان کے اندر مجھوڈ ہے اس کو کیا نام ہیتا ہے بلیک مانی کا نام دیتے ہیں یا اس کو مانی لاؤنڈرین کا نام دیتے ہیں آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ فلانے مانی لاؤنڈرین کی ہوتی کہ اصل میں وہ وہ کیش جو ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا کیش نہیں ہوتا بسی کلی جو جائز صریح سے کمائی جاتا ہے بس اصل میں کیش جو ہوتا میں مانی لانڈریک کا نام دیں گے اور اس میں مانے لانڈریک کو ہینڈل کرنے کے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس کے ہوتی ہے اپنے لیسٹ ہے اس میں سے باہر آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پچھلے دو سو تین سال کے لئے بہت بڑیا کام کیا جس کا رجوع میں پرکسن ہے اپنے لیسٹ سے باہر آ چکا ہے